اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائما ودائما از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن ذو نجاجن ملا جفن ذو بجاجن اصلاة والسلام بطہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں اگر کوشش کر سکتے ہیں تو کریں سرکار حسین کی ذات پر سروات سارے بلند دوا اللہ حالی محمد کے خالق ذکر کے صدقہ میں آپ کی عربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے سردار صہابان کی اس محنت اور آپ کی آمد کے سلح میں میری مخدوم آجر عظیم اتافہ فرمائے آپ کے جتنے مرہومین ہیں اور اس خانوادہ کے جتنے مرہومین ہیں اور ملت کے شہدہ ہیں میرا اللہ ان کے درجات مزید بلند ہوں بڑا شعب سا پرخطر سا زمانہ ہے میرا مالک ہر ازادار کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہماری افواج پاکستان کا میرا اللہ ہر قدم پر دشمن کے سامنے فتا و نصرت عطا فرمائے حسین کی ماں حسین کے ازاداروں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے اور بالخصوص میرے جائے پیدر سردار عاشق خان صاحب مالک سیہت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور جتنے میرے نوجوان بھائی تشریف فرمائے مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب ہوں سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے دیر سارے حکم تھا تعمیل ہوگی وعدہ تھا وفا ہو گیا ذکر کے وسیلہ سے اتنے محترم سادات عزادات مومنین بزرگان جوانوں کے چیروں کے زیارت نصیب ہو گئے بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جناب کا اور محول مزاج کا اجازت دے گا اسی کے مطابق سفر کر لیں اللہ کے جو کلام ہے اس کا نام ہے قرآن بات شروع ہو گئی ہے قرآن بے سے شروع ہوتا ہے سین پہ ختم ہوتا ہے یعنی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے سوالناس سین پہ ختم ہوتا ہے پورے قرآن میں آپ بار بار بھی تلاوت فرمائیں عبادت بھی ہوگی سواب بھی ہوگا قرآن کی زیارت بھی ہوگی اور میرے بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی پورے قرآن میں اللہ نے جن ولیوں کا اعلان خود کیا ہے وہ تین ہیں کیا بات ہے آپ جو ہاتھ پھیل گیا ہے یہ خیرات لے گیا گنے چونے سے لمحات ہیں میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ذائع نہیں کیا آپ بھی میرا نہیں کر رہے اگل بھئی میرے بنی تین ہیں جا لگ لیئے تو اس گلت ہے جتنی دعات دینے تو تھوڑی جیب زیادہ دینے تو میرے وستے کفیئے تین ہیں ایک اللہ ہے دوسرا اس کا رسول ہے تیسرا اللہ کہہ رہے کہ وہ جو انگوٹھی والا ہے نبو ہے بہجان جو ہاتھ پہ چھوڑے ہاتھ ایک دوبارہ دوچھے چھو ہے دری سادا 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 بھر 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 یا اللہ کا نام لینے سے دل کو ضرور ملتا باشاءاللہ باشاءاللہ صورتا ہے فکر کو تازہ شغور ملتا باشاءاللہ نصیب جیسے بھی ہو اللہ کا نام لے کر خدا سے مانگ تو بھائی جتنا بھی مانگے ضرور ہائے دریئے آئے ماشاءاللہ اظہار مبدد کرنا چاہئے چاہئے حالت رکھو جی بلکل سید مولا سید دے آپ کو بھی پہلا ولی اللہ خود ہے خوبصورت سماعت ہے ہٹانا نا ادھر ہی رہنا جدھر تھے جو پہلا ولی ہے نا اس جملے پہ کر قیمت ملی گئے تو میں سمجھوں گا میں نے پڑھ لیا نہ ملی تو میں پھر بھی دعا جیوں گا آپ کو جو پہلا ولی ہے نا اللہ اسے پورے عالمین نے سارے جہانوں نے سن کے مانا ہے کتنے اچھے لگے ہیں آپ کتنے اچھے لگے ہیں ایٹکشنہ میرے سامنے ہے ایٹک میرے سامنے ہے جی 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 فتح جنگ میرے سامنے صدا زباتے بل سچاؤ ہی دری آئے کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے اسے سن کے مانا ہے سن کے مانا ہے دیکھا نہیں اللہ کو ذائقہ نہیں چکھا اللہ کا لمس نہیں کیا میربانی بھی جانتا اللہ کے خوشبو نہیں سنگی سر مارنا داد ہوتی ہے مسئلہ نہیں ہے رواج ایسا ہوگیا ہے دوہزار انیس ہے اور میں ازتیات نہیں ماریا جانتا بہوڑ میں تُسے اس امید میں دراب بیٹھا ہو کہ جوان میرا بھائی کے میز دیات مارے انجنگ کرے داد دیاں گا یار یہ انیس سوٹھانوے کی باتیں تھیں اب دوہزار انیس ہے بچے بچے کی جیب میں پوری دنیا ہے جو پہلا اللہ نے اسے سن کے مانے اللہ کا ذائقہ نہیں چکھا لمس نہیں کیا یہ محسوس نہیں کیا خوشبو نہیں سنگی چھوہ بھی نہیں ہے دس دس لاکھ روپی اللہ کا آکر اللہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہو لبائک اللہمہ لبائک کی ہم صدایں دیتے ہیں کبھی اللہ کے گھر سے بھی آواز نہیں آئی کہ بندہ میں نے تیری حاضری کو قبول کیا کیا بات ہے کیا بات ہے اتکتا میار سردار سب جائیے جنا ہاتھ چاو گئے ہاتھ علیہ علیہ دے باقی جڑا یہ سارے مہمان ہیں ہاتھ اچھے ہے نری عزت مہابالی جناب کی بلا مقدون سے احمد شاہ صاحب کی بلا تشریف فرمائے عزت دار تشریف فرمائے ایک ایک شخصیت کا نام لو سات ستن منٹ لگیں گے ایک جملے قیمت بزرگ صرف دعا دیں گے نوجوان پورا پنڈال میں سے ایک بندہ بھی چھپ کر رہیا تو پھر بھی میرے لئے دادی کافی ہے اس کی وہ بھی دادی ہوگی جو پہلا ولی ہے نا اللہ اسے ہم نے سنا ہے نہ لمس کیا ہے نہ خوشبو سنگی ہے نہ اس کی آواز سنی ہے نہ وہ کبھی ہم سے بولا ہے نہ کبھی ہم نے اس کی آواز سنی ہے ہم نے جب سنا ہے صرف سنا ہے سن کے مانا ہے نا تو تیہتر فرقے کے علمائے کرام کے سامنے یہ لائیب اللہ باس بلے چلا رہے ہیں زمانہ دیکھ رہا ہے جو جو بھی گھر سے چلا ہے وہ پہلے لائیب سنتا ہوا آ رہا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے کہاں چلا گیا سارے سن رہا ہے میں سب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں جسے تم نے دیکھا نہیں ہے اسے مانا کیوں ہے تیہتر فرقے کے علمائے کرام نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے پاس سبان اللہ توڑات میرے بست دعا ہے کہ ہمارے پاس میار ہے حسین کے پاک نانا ہمیں مصطفیٰ سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے ہم اتنے عاشق ہیں حسین کے نانا کے کہ ہم نے بن دیکھے کو صرف محمد کے کہنے پہ مانا ہے تو پھر اگر جعفر جتوئی کو مشرق کافر نسہری کہنے سے جناب کی سوگر لیول پہ رہتی ہے نا صبح اٹھ کر سوگر چیکنا کیا کر جعفر کو کافر کہہ لیا کر ورنہ فیصلہ تو سرننگی قوم کے سامنے دے اچس محمد مصطفیٰ کے صرف کہنے پہ تم نے بن دیکھے کو مانا ہے اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے کانسو بلد سبحان اللہ جینا ہاتھ اچھا وگئی ہاتھ حسین دنانے تو خیرات لائے گیا ایک دفعہ جندہ پھے پھڑا کم کر دے اچھا بولے ہی دری لوکہ رو گیا ادھر والے علی کا نام لینا بھئی ہاتھ اچھے ہی دری جو 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 لحمد مصطفیٰ جو 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 صرف ایک کی نہ آئیں علی جو نہ سو رہے چاہوں بہت اتری تھی ظلفکار بھی کررار دیکھ کر بستر دیان نبی نے وفادار دیکھ رہا ہے مرضی بکی علی کے ہاتھ نفس کے عوض مرضی بکی علی کے ہاتھ نفس کے عوض سعودہ کیا خریدار دیکھا بابا میں آپ کو بابا کہہ رہا ہوں جو ابھی تک ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں کتنے مبدت ہیں علی سے سعودہ سب دیکھیں نا جو ابھی تک مہوا کر رہے ہیں عشق مرتضاء ہے ہمارا کیا ہے پہلا ولی اللہ ہے جو پہلا ولی ہے نا اب اتک پر مجھے یقین بڑھا ہے میں نے ڈھوک ونجن میں اشرف پڑھا ہے آپ کو دیکھا ہے یہ ہے کیا مزاج ہے کیا میار ہے سبان اللہ بس اسی میار کو دیکھ کر یہ بات شروع ہو گئی جو پہلا ولی ہے نا اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کن تو کنزن مخفیل میں چھپا ہوا خزانہ تھا اب نہیں دیکھ دو کیا فیدہ اس ہاتھ کا جو ہاتھ لنگر کرے جو حسین بابین السلام لنگر یہی میں آ رہے ہیں آپ کے شہر کا مرشد نیرے تکبیر نیرے تکبیر اللہ وطلی نیرے رسالت نیرے رسالت یا رسول اللہ نیرے بنایر نیرے بنایر پازر نالے پازر تلی جیو کل ایمان سپر بوار ای تم کم نالا اچھا اے نری یہ ممدد سے جذب سلامت رہے کاریل کا سہت کسی دیکھے دنیا کے بہت بیت آج بات سا جناب قاضی وسیم عباد صاحب وہ تشریف فرمایا مولا سفرہ صاحب بنظر ابت سے محفوظ رکھے کہو تو بس کر دو جو پہلا ولی ہے نا سار جو پہلا مکبلہ جو پہلا ولی ہے نا وہ کہتے قنطو قنزن مخفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا یعنی جو پہلا ہے میں نے پتہ لگے میں قطر کھلوتا تو میں باتر نہیں تو پھر گلدہ مزا ہے نا میں قطر ایک اشرا پڑھے ہیں جتو میں جانتا ہی کوئی نہیں سی جو پہلا ولی ہے نا جو پہلا ولی ہے نا پورے دس دن اشرا بھی پڑھے ہیں نماز بھی پڑھے ہیں نا جو پہلا ولی جو پہلا ولی ہے نا اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں قنطو قنزن میں مخفیان جو پہلا ولی ہے وہ قنطو کی مسند پر ہے ایک دو چار پانجو بول پڑھے چپلا کرنا ہو سکتا ہے باقی نہ پہنچے جناب جو پہنچ گئے نا جو پہلا ولی ہے وہ قنطو کی مسند پر ہے جو دوسرے ولی ہے میرے سردار مصطفیٰ وہ کیا فرما رہا ہے وہ کہتا ہے مرشد وہ فرما رہے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا درمیان کا کیا مطلب یعنی آدم نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا میں نبی تھا کمال کر دیا آپ نے کمال کر دیا میرا دل کرتے ہیں آپ صرف سنتے رہے ہیں وہاں بھی میں آپ کو کروں مشکل بات پر بول رہے ہیں پہلا ولی اللہ سبحان اللہ قنطو کی مسند پر دوسرے ولی حسین کے نانا قنطو کی کرسی پر تیسرے ولی ہے علی مولا کے سمیمبر پر ہاتھیں اللہ نے پورے قرآن میں کسی گناہگار پر لانت نہیں کی جھوٹے پر لانت کی ہے جھوٹ بندہ ڈرینگ روم میں بولے تو اللہ لانت کرتا ہے میں ممبر آل محمد پر کھڑا ہوں چودہ حاضر اور ناظر ہیں سمیم اور بصیر ہیں مجھے سن بھی رہے ہیں مجھے دیکھ بھی رہے ہیں وہ وضوح چودہ کی بارگاہ میں گھڑو جھوٹے ہو تو مجھے پر لانت ڈالے تم نہ بولو تو آپ کے مرضی کی بات ہے چونکہ بے نیاز مولا کے ماننے والے آپ کو ہم کہہ ہی کہہ سکتے ہیں پہلا ولی اللہ وہ کنٹو کی کرسے پر دوسرے ولی حسین کے نانا کنٹو کی مسئلت پر تیسرا ولی علی ہے علی کا فرما رہا ہے وہ فرما رہا ہے کنٹو ولی جن و آدم و بین المائی و تی میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا مخدوم حامل شاجی سرکار سے لے کر مجھے نہیں پتا دشمنی پیران دیئے تے گل میں اپڑے پائی ہوئیے میری وجہ تو لوگ مجھے کافر نہیں کہتے سعداد کی وجہ سے کہتے ہیں سید اس جملے پہ نہ بولیں میں قیامت کے دن جناب مرتضی کو شکیت لگانے کا حق لکھتا ہوں بی بی مولا کیسی اولاد تھی آپ کیوں جو نوکر کو شاباز ہی نہ دے سکے امتی نہ بولیں میں ان سے رازی کھراؤں نبی فرماتے میں اس وقت نبی تھا جب آدم نہیں تھا جو آدم سے پہلے ولی تھا وہ آدم کا بیٹا تو نہ ہوا سیٹا پڑھو بھائی سیٹا پڑھو قرآن دانا نے تنگ نہ کرے جوخہ کا مد ہاتھوچھے ہے دری سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اس پاسی آلے کوئی ہے ہاتھوچھے ہے دری آخری ماتمی کو سلام سرمی اربانی بے جانو شکریہ بے جہر بابا کیا کہیں رسول اللہ آہ آہ جہاں علی کا اتارا تھا میں نے آہ جہاں علی کا اتارا تھا میں نے وہاں وہاں تیرا سر نے چکایا تمہیں خدا ہی نہیں ہاتھوچھے ہے دری آہ بڑا سوکہ ہوں دے بنا ٹھاکا کے آہ مجمعنہ ساہ نکل جانے ہاتھوچھے وہی ہے دری آہ پہلا ولی اللہ دوسرے ولی سرکار مصطفیٰ تیسرے ولی علی بچے جاندہ شیعہ سنی علماء نے لکھا تفاصید میں کتابوں کے حوالے چلے دینے پڑتے ہیں کہ سہارا چاہیے ہوتا ورنہ علی کتابوں کا مہتاج دھوڑا ہے ایک دو سر مارنا ہے تو حداد پر ہے بڑی عجیب سی دات بات آپ کمال کر دیا ٹھاکنے میں جناب بچوں قبر تک نو کر ماشر والے دن قیامت کے دن ملاقات ہوگی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ مرشد علی کی میں فلمیں وہاں تک میں غلام جنت کے دروازے تک جناب کو سلام کرتا جاؤں گا بات ایک لفظ نہیں بلس ایک حرف ہے اسے سمجھ لینا جو پہلا ولی ہے وہ بھی کہتا ہے میں کنتوں کی مسئلت پاروں سردہ سردہ ادھر کیا مطلب جو دوسرا ولی ہے وہ بھی کنتوں کی مسئلت پار بڑا مسئلہ ہے آئیں سر آئیں جی آئیں میں نتیجے پہ آگئے ہوں انکل آئیں نا آئیں آئیں میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں آئیں آئیں مولا آپ کو صحت دے مسئلہ نہیں ہے میں ڈبل داد لما گئے نہ کھلو تھوڑی آمان دی آؤ بسم اللہ جو پہلا ولی ہے وہ اللہ ہے وہیں پہ کھڑے رہا تو اچھی بات ہے دوسرے ولی حسین کے نانا تیسرے ولی جو پہلا ولی ہے وہ کہتے کون تو کنزن مخفیان جو دوسرا ولی ہے وہ کہتے کون تو نبیان و آدم و بین المائی و تین جو تیسرا ولی ہے میرے چندہ وہ کہتے کون تو ولیان و آدم مبین المائی و تین یعنی پہلا ولی اللہ وہ بھی کون تو کی کرسی پر دوسرا ولی حسین کا نانا وہ بھی کون تو کی مسئلت پر تیسرے ولی علی وہ بھی کون تو کی مسئلت پر پہلا ولی بھی کون تو مصطفیٰ بھی کون تو علی بھی کون تو آج سمجھ لگی کہ کیوں فرمایا تھا من کون تو جسے چنگا لگتا ہے علی یا جسے علی کے فضائل اچھے لگتے ہیں وہ تو مسکرا پڑے داد دے نہ دے مسکرا ہے تو مقدوم صاحب ضرور میں ہتھوچھے حیدری آپ جیئے میں نوجوانوں کا ڈھیر سارا شکر گزار ہوتا ہوں جو نوجوان ہمیں ملکی جاگیر میں ایکان کا پیرا کر دے ملکی جاگیر میں ایکان کا پیرا کر دے اور بیرے ارفانے بلا اور بھی گیرا کر دے تو نے تو دی ہے نا علی بورنے کے لیے یہ زبان جو علی سن نہیں سکتے انہیں پیرا کر دے پہلا ولی اللہ دوسرے ولی رسول تیسرے ولی علی جو پہلا ولی ہے اسے ہم نے سنا ہے توجہ ہٹ گئی نا چھیڑا ہے تو چھوڑنا نہیں سنا ہے سن کے مانا ہے دنیا اندر دس بارہ ملکیں جگئی ہیں کبلا بڑے بڑے حکیم طبیب ڈاکٹر یہ دوست نے آجے تک فکی نہیں وکھی جو فکی بنی ہوئے تھے میں مولا کی قصہ میں خرید کے لے آتا کہ پہلے بندہ مجمعنوں خوابے بھی تو انہوں علی پچ جائے گا علی پچان واسدے فکی نہیں کھاڑی بیندی شریف ہونا پہنے الحمدللہ میرے سامنے سارے شرفات تشریف فرمائے سارے عزتدار لوگ تشریف فرمائے جو پہلا ولی ہے میں اور آپ کیا ہیں میری اور آپ کی کتنی حصیت ہوگی میں نے جناب آدم کے دروازے پر بھی سر رکھ کے پوچھائے کہ سرکار اب البشر ہیں آپ زمین پر خدا منوانے آئے ہیں سجدہ کروانے آئے ہیں اسے دیکھا ہے کیا کہنے سبحان اللہ آدم کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ایک لفظ ہے پھر ہے ٹک سے کیمت چاہیے آدم کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں کسی سے سنا ہے جو کسی پہ بولے ہیں انہوں نے جائغم خان بڑی کمال کی ہے بابا جی بہت کمال کسی سے سنا ہے میں نے کہا جناب آئے آپ نے سنا ہے سرکار دلیل اس کی ہونے پہ دلیل کہ وہ ہے آدم کہتے ہیں زمین اسمان ہوا فضا خلا چاند ستارے سیارے جنت کوسر تصنیم صلی اللہ سبی جزا سزا موت حیات فرشت غلمان حور سراد حجابات عرش لہ کلم کرسی غلمان یہ دلیل ہے کائنات کہ وہ ہے سبان اللہ حضرت آدم علیہ السلام بسم اللہ وہ کشتی میں سوار ہو کر اللہ سے کہہ رہا تھا رب انی مغنوب فن تصر پروردگار میری مدد کر یہ غوتیں کھانے لگی ہے میں نے حضرت نوح کی جوتی پہ ہاتھ رکھے پوچھا سرکار جس سے مدد مانگ رہے وہ ہے اس نے کہا بے شک ہے ہونے پہ دلیل اس نے کہا یہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے بسم اللہ ایک اور اللہ کے نبی ہے وہ آگے نمرود کی جانب بڑھ رہے تھے میں نے کہا سرکار جاتے جاتے میرا مسئلہ حل کر جائیں آپ تو خلیل ہیں وہ ہے فرمایہ بے شک ہے دلیل فرمایہ جو کائنات کی نبزیں چل رہی ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ ہے کاش یہ جملہ میں سنتا پڑھتا کوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرا ایک اور نبی ہے میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ گا میں نے کہا سرکار آپ کلیم ہیں آئے فرمایہ بے شک ہے دلیل کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے اس کا زمانہ گزرا ایک اور نبی ہے اس کا نام حضرت عیسیٰ میں نے کہا جناب پر تو بھول پڑ گیا جہل زمانے کو کہ جناب اللہ کے بیٹے ہیں اللہ ہے فرمایہ بے شک ہے دلیل اس نے کہا یہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے اللہ کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم سیدہ کی قسم سرکار مجتبہ کی قسم نواب کربلا کی قسم پانچ چودہ بارہ قرآن سر پہ رکھ میں کہنے کے لئے تیار ہو ملک عراق تھا شہر کوفہ تھا مسجد آزم تھی ممبر عبیز تھا ممبر پہ آپ کا اور میرا ملشد علی بیٹھا تھا خطبہ تحید علی دے رہا تھا جالم یمانی ایک بندے کا نام ہے علی کے سامنے اٹھ کے اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی جو اللہ ہم سے منوارہا ہے وہ ہے فرمایا بے شک ہے تو مولا اس کے ہونے پہ تلیل فرمایا میں جو ہوں جنا ہاتھ چاہت گئے ہاتھ سیدہ تو خیرات لے گئے جنا ہاتھ نہیں چاہتا گئے دی مجبوری اللہ کرے نا سبحان اللہ ہاتھ اچھے چالو بیردان اور حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے دروار میں جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کی پہلی سطر ہی ہے فرمایا فرمایا اس اللہ کی حمد جس نے محمد علی دونوں کو اپنی صفات پہ نہیں ذات پہ دلیل بنایا یہ جملے کے قیمت آپ کا شہر ہی سر دے سکتا ہے اور کون دے سکتا ہے یہ جملہ ہر شہر میں پڑھ جانے والا ہی نہیں ہے پہلا ولی اللہ ہے ہمیں مشرق کہتے ہیں ہمیں نزہری ہم غالی ہیں ہم علی کو اللہ کہتے ہیں پاگل تھے شکل پہ لکھا ہے کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم علی کو اللہ کہیں ہم سہے ہیں بڑی گل لے اللہ کرے چلو آنے تھے جو آنے تھے جو آنے تھے جو آنے تھے جو آنے تھے جھولی چاہ کے خیرات پہ مکنہ جوید غانب آنے شاہر جو نہ ملے تھے میرا سلیفہ قبول کرو جیسے پسند کرتے ہیں اسے سنتے رہے نہ مجھ سے بھاگا جاتا ہے نہ سردار صاحب کو تنگ کریا کر رہے قیمت مل گئے تو تیرے بچے کے فون پہ بھاگ کے آ جاؤں گا مجھے علی کی قسم ہے ہم سے بڑا تحید پرست کہاں سے دھونڈ کے زمانہ لائے گا ہم اتنے بڑے اللہ کے عاشق ہیں کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے مانتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دیکھو جن کو تون سہری کہتا ہے وہ اللہ کے نام پہ داد دے رہے ہیں ہی نری جی وہ مات بھی میرے مولا حسن میں نوکر ہو جائے خوال آ رہے علیق ہوتے ہوئے وجہ اللہ ہے علی کو یوں دیکھا اللہ کا چیر ہے اللہ والی آنکھیں اللہ والے کام ہیں اللہ والے ہاتھ ہیں کام بھی اللہ والے ہیں بس ادھر بشر ہے نا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے ادھر بشر نے کامپنا شروع کیا کہ کہیں یہ اللہ تو نہیں ادھر علی نے سجدہ شروع کر ایک دو جو سجدہ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا اے گھڑے علی نو اللہ آن دے تو سی بھی ہمیں ہڑی گئے ہو علی سجدہ کر رہے جو کتنا بے نیاز ہے علی کتنا حق ہے علی کتنا سچ ہے علی کہ زمانہ ہمیں اللہ ماہ حجت علیہ السلام پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہم پھولیں نہیں سماتے کہ ہمارے القابات گنے جا رہے ہیں علی کو زمانے نے اللہ کہا علی نے تلوار نکالے میں گل کرنا بابا جی اور اتنے بڑے ذہن لوگوں کے سامنے اتنے بڑے عظیم لوگوں کے سامنے جنہوں نے قیمت ملنے کی مجھے یقین نہیں یقین ہے کہ مجھے قیمت ملے گی صرف امید نہیں یقین ہے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے وہ یہی کہے کہ گئے مولا کی قسم کہ جو کچھ کیا قیامت والے دن وہ فیصلہ کرے گا کیا جزا دیتا ہے ہمیں آدم نے بھی یہی کہا نوہ نے موسیٰ نے عزیٰ نے عبریم نے سارے نبی کہے کہ گزرے صرف میں نے ایک بندہ دیکھا ہے اس اللہ کا ایک جس نے اپنی عدالت خود لگائی خود جج بنا خود فیصلہ دیا اور دے کے دنیا سے چلا گیا وہ ہے جس نے کہا میں کامیاب ہو کے جا رہا جو پہنچ گئے انہیں میں وہاں کہہ رہا ہوں مشکل زمانے کے ہم خطیب ہے کبھی خود بھی پہنچا کرو خدا کا وقت اچھا جی بسم اللہ راول پنڈی مارے تکویر اللہ اللہ یا رسول اللہ عبادت اس میں علی لے لو خیر حیدری بابا 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 نانا ایسی بات کروں میں بابا جی ایسی بات کروں اکیل بھائی ایسی بات کروں صدا جائے مرسید میں ایسی بات کروں کہ بچے کو سمجھا جائے یہ جو بیٹھا ہے اس چندہ کو سمجھا جائے گی اس بچے کو سمجھا جائے گی مثلا علی اللہ نا ہو لطف بھی اسی میں ہے بابا بندہ ہو اللہ ہو کر اللہ والے کام کرے تو کون سے آپ فضائل ہے فضیلتہ بھائی ہو بندہ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا خیر ہے بندے آنے ہیں کہ فلانے بندے نے مجلس پرنڈی نہیں ہوں دی تو آجے مجمجی بندے ہوں دی جنہوں نے سننی بھی نہیں ہوں دی وہ انہوں نے زاکرہ سے بلالے پہزے سے داد بھی دے نہیں جنہوں اب آپ خوش ہوں گے تو ہمارے اندر سے بات نکلے گی مولا کی قسم ہے علی بندہ ہو آج اگر نیوز چال جائے خبر آ جائے کسی اخصبار میں کہ جی وزیراعظم عمران خان صاحب نے فلان کام کر دیا فخر کے سبات کا گھمانڈ کے سبات کا تکبر کے سبات کا ناز کے سبات کا نخرا کے سبات کا وزیراعظم جو ٹھہرے وزیراعظم کے کامی ایسی ہیں ملک کے مالک ہیں سارے ملک کی باگ دوڑ ان کے ہاتھ میں لیکن دوسرے دن خبر آ جائے جنگ باتر کا ایک عام آدمی تھا غریب آدمی اس نے وہ کام کر دیا جو پی ایم صاحب کو کرنا چاہیے تھا وہ فخر ہے تھا غریب آدمی کام وزیراعظم والا کر گیا اور اسی طرح ہے اللہ اپنی کبریائی کی تنہائی میں لاکھ بیٹھ کر کہ میں بیٹے دیتا ہوں میں بیٹیاں دیتا ہوں میں رزق دیتا ہوں میں شفاہ دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں میں حیات دیتا ہوں میں جزا دیتا ہوں میں سلا دیتا ہوں میں سزا دیتا ہوں میں ہواے چلاتا ہوں میں بارش برساتا ہوں میں مرد کو عورت کر سکتا ہوں عورت کو مرد کر سکتا ہوں جب فرجتا ہو اس حجدہ کر کے اللہ سے کہے گا تیرے لا وکر ہی کون سکتا ہے لیکن تیرے لئے ناز فقر کہا میرا مالک تو اللہ جو ہوا اللہ کے تو کام ہی ایسی ہے فقر تبائے ہو بندہ دے رہا ہو خطبہ حرامی کرے اعتراض اور علی اسے دیکھ کر کہے تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں میں کھڑے کتنے سلام کر کتنے ہاتھ بلند ہو گئے جو علی کا کھاتے پھر فقر ہے حد شاہ کے حیدری دم مست کل اندر دم مست کل اندر سارا کا شوہر حسنین کا بابا تو قبر کے باہر جو کر لے تیر قبر کے اندر ملائی وانہ رہے حلی کیسے کیسے چیروں پر بہار آگئے کیسے کیسے حلال ذاتوں کے ہاتھ پھیلے ہو گئے لکھا ہوا ہے کہ یہ علی والا ہے چونکہ چیرے کی چمک بتا دیتی ہے آپ کے چھٹے مولا کے سامنے مفضل بیٹھا ہوا تھا سرکار سرمارہ تھی قیامت کے دن نفس نفسی کالم ہوگا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گا ہر بند کو اپنی پڑی ہوگی مفضل کا مو اتر گیا سرکار بلکل کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا چل کر کے بیٹھ علی والا ایک دوسرے کو پہچانے گی یہ ہاتھ تھے نہیں نا مرسل جو کسکول ہوں گا جہاں ہاتھ مجلس سے چب ہے میں انہوں وہاں تک مگدہ نہیں بکھیا عزت علی کے ساتھ ہے سمیٹے جناب قاضی صاحب کے حوالے ممبر کریں ہاں صاحب مسلہ نہیں ہے آپ پریشانے بلکل نہیں ہونا میری وجہ سے کبھی بھی نہ ہونا جو ہے نا اسی کے مطابق اندر سمیٹ لینا چاہیے موضوع پھیلانے کا دھنگ آتا ہے سمیٹنے کا کسی کسی کو آتا ہے پہلا ولی اللہ ہے جو پہلا ولی ہے وہ نظر نہیں آتا جو دوسرا ولی ہے رسول وہ ممبر پہ ولی بن کے نہیں بیٹھتے رسول بن کے بیٹھتے ہیں دلیل دوں ماتمیوں سے مانگ رہا ہوں سید دلیل دینے لگا ہوں اگر ماتمی دو چار دس بھی ہو گئے تو مجھے شاباش دے دیں گے اگر ممبر پر حسین کے نانا باب آنگے دہل جعفر جتو ہی کہے رہا ہے جب پہلے دن حسین کی نوکری مرشد حامد شاہ جی سرکار چونی تھی تو اسی دن فیصلہ کرنا تھا کہ یہاں کانٹے کتنے ہیں یہاں راستہ مشکل کتنا ہے یہ پہلے دن نوکری کرنے سے پہلے سوچنا تھا اب کیا سوچنا اب کیا مسئلے اب کیا مسئلہ ہاتھیں جو حق ہے وہ حق ہے جو ہمارا اگر ہم قرآن سے باہر پڑے تو پھر کافر اگر قرآن ہمارے جملے کی تصدیق کرے تو پھر مہربانی فرمانی ہے ہمیں کچھ نہیں کہنا خودمطالعہ میں اضافہ کرنا چاہئے اگر حسین کے نانا منبر پل ولی بن کے بیٹھتے ہوتے تو رہب کو بیٹے خود دیتے چونکہ بیٹے دینا ولی کا کام ہے رسول کا نہیں ولی ہے حسین کا نانا لیکن ولایت مخفی ہے چھپی ہوئی تیسرا ولی ہے علی اللہ کی ولایت بھی علی سے نظر آئے گی مصطفیٰ کی ولایت بھی علی کس نظر آئے گی آپ جی ہیں سرکات حضرت اعویس سے کرنی سمیٹ گیا ہوں میں نام بچوں کو یاد ہے کرن یمن میں ایک علاقہ ہے حضرت اعویس سے اس لئے کرنی کہا جاتے کہ کرن ان کا علاقہ ہے کبھی بھی یہ مدینہ نہیں آیا پوری زندگی مدینہ نہیں آیا صحابی ہے اس کے مصطفیٰ اتنہ رکھتا تھا کہ حسین کے نانا نے مدینہ سے اپنا جببہ مبارک کچھ لوگوں کے ہاتھ دیا کہ یہ میرے اعویس کو دے آؤ میرے خوشبو کو محسوس کر کے اس کے دل کو سکون اور چائن آئے گا حضرت اعویس سے کرنی کو کبھی کبھی حسین کے نانا یاد کرتے ممبر پہ بیٹھ کرتے کہ بھلا کرن کی جانب اپنا رخ کرتے اپنے جببہ مبارک کے بٹن کھولتے اور اپنے صحابہ کرام سے ایک جملہ فرماتے فرماتے انی اشمو اندل قرن نفس الرحمان فرمائے مرے صاحب یہ مجھے کرن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتا اللہ جانے کیا ہے ان کے لوگوں کا آئے 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 معرفت والے بندے مل گئے ہو کرن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے اب او ایس رحمان نہیں تو رحمان کی خوشبو کیسے حضرت علامہ شیخ مفید علی رحمہ تیرے مذہب شیعہ کا وہ عالم ہے جسے حجت قائم مولا نے بھائی کہا ہے ان سے لے کر حضرت علامہ خمین علی رحمہ تک یہ جتنا بھی فاصلہ ہے نا علماء کا یہ سو سالوں سے زیادہ سیکنوں سالوں کا فاصلہ ہے میں تمام فاصلے کا ضامن ہوں ہر عالم نے لکھا ہے کہ رحمان کی سانسوں سے مراد خوشبو اے ولایت ہے اب آگا سوال ہے کہ او ایس ولی نہیں تو خوشبو اے ولایت کیسی علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ولی ہیں تین ایک اللہ رسول اور علی او ایس نے ان تین ولیوں کو کچھ اس انداز سے مانا کہ خود غصہ سے خوشبو آنے لگی ولایت کی کیا بات ہے جو ابھی تک ہم سفر ہو میرے ساتھ پہلا ولی اللہ ہے میں کتنی جلدی اور سپیڈ میں تیزی کر گیا پہلا ولی اللہ ہے او ایس نے اللہ کو کیسے مانا ہے رات ہوتی ہے جملے پر ضرور داد دینی ہے ماغ رہا ہوں رات ہوتی مسلح بچھاتے مسلح پہ کھڑے ہو کر کہتی ہاں ذہی لیلت القیام آج کی رات قیام کی رات ہے ساری رات قیام میں دوسری رات فرماتی ہاں ذہی لیلت الرکوع آج کی رات رکوع کی رات ہے ساری رات رکوع میں کھڑائے تیسری رات فرماتی ہاں ذہی لیلت الرسجوز آج کی رات سجدے کی رات ہے ساری رات سجدے میں پڑائے دوستو نے پوچھا ہوا ایس ساری رات سجدہ کہتے ہیں کیا کروں کم ظرف رات کا ظرف جو چھوٹا ہے کیا بات ہے آپ کی یہ قیامت تک ہوتی میں ایک سجدے میں گزار دیتا یہ ہے اللہ کے ماننے کا میاب دوسرے ولی ہے رسول وہ ایس نے مصطفیٰ سرکار کو کیسے مانا کرن میں بیٹھ کے سنا کے چھوٹ لگی ہے ابھی بھی نہیں پہنچے ہو پتھر اٹھایا دانتوں پہ قریب لایا اور جملہ فرمایا زکا ما زکا الحبیب وہ تو بھی چک جو محبوب نے چکھا ہے کہ بھلا بتیس نکال کے بہر پھینکے یہ ہے مصطفیٰ کے ماننے کا میاب اب میں جانے لگاؤں مجھے نہیں پتا کہ قیمت کتنی ملے گی یا پہلے جتنی ملے گی وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ماننے کا میاب کہ ساری رات قیام ساری رات رکو ساری رات سجدہ مصطفیٰ کے ماننے کا میاب کہ بتیس نکال کے دانت زمین پر پھینکے کہ جو محبوب نے چکھا وہ تجھے بھی چکھنا چاہیے یہ ہے مصطفیٰ کے ماننے کا میاب تیسرا ولی ہے علی اوائیس نے علی کو کیسے مانا غازی کے علم کی قسم اوائیس نماز زہر پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا ارادہ کیا ایک غبار پھٹا پھٹے غبار سے آواز آئی اوائیس تو نماز پڑھنے لگا ہے علی سفین کے میدان میں جنگ کرنے جا رہا ہے میں نے قسم کھایا مرچہ جیسے نے وضو کے برطن کو زمین پر پھینکا خود گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ دوڑا میری روح نے اوائیس کا راستہ روکا میں نے کہا تو تو بڑا نمازی ہے نماز پڑھ کے جا ابھی کیوں بھاگ کے جا رہا ہے تو چپ نماز لڑنے جا رہی ہے میں نے پڑھ کے کس کو آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ علی ونیج اللہ کے لیے بلند ہوا ہے جنگی چھاتتے اللہ میں غادی دہات اچھے ہے ادھاری سدہ سکھی رہو سار سدہ سکھی رہو آباد رہو جو ہاتھ پچھلے سردہ راضی بیٹھے ہو جی اگلے بھائی جب پہلا ولی اللہ ہے دوسرا ولی رسول ہے تیسرا ولی علی ہے یہ علی کے بیٹے ولی ہیں بندہ کائنات کے گناہ کر کے مر جائے نا وہ غفور و رحیمیں ماف کر دے گا بس ایک علی سے دشمنی کر کے نہیں مریں علی کے دشمن بیتنا غضبناک ہے نا اللہ کہ کائنات پناہ مانگتی ہے کہ علی کے دشمن پر کتنا غضبناک اور پھر ہاتھ باندھ کے کڑوں مشکل دور بھی آ جاتا ہے زمانہ اوکھا بھی ہو جاتا ہے مشکل بھی ہو جاتا ہے تنگ بھی ہو جاتا ہے بھائی چھوڑ جاتا ہے باپ گھر سے نکال دیتا ہے کاروبار بند ہو جاتا ہے یہ علی کی ولایت کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے امتحان ہے جو تجھے دینے پڑیں گے یہ تو ایگریمنٹ کر کیا ہے اللہ کے ساتھ یہ کوٹھے مکان کے پیو پیچھے نا علی چھڑیں یہ حسین در چھوٹا جا نوکار ہاتھ بن کے کلو تھا اسے علی دی بھی لائے تو بستے نا انجھ ٹرئی زینا جنہ دی میں نوکار ہو گیا سرکار جنہ دی آئے نکل گئی ہے نا کوئی ڈھیر ساری رازی علی دی غریب تھی جب تک ساری رازی نہ ہو ہے دی خیرات من دینے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جو حکم دیا ہے اسی کے گردی تواف کرنا ہے پتہ نہیں میں اپنی جانب سے کیا پڑھتا اید نہ روزندے کون روزے گھار والا نہ روئے تو بہر علی دی مرشد ہے نکل دی نہیں جیدہ جیدہ سیدھ زیادہ بیٹھے زیادہ ایکیتی کرو یا کیونکہ تو اڈے گھار دی کہانیہ سیدھے نوکاروں گاڑے مجھے حسین کی عزت کی قسم حضرت اللہ معاقہ نصیم ابباد صاحب کی بلا کہ مولا مزید درجات برانت فرمائے یہ جملہ میں نے ان سے سنا تھا وہ چکوال میں پڑھ رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن جب پورا میدان معاشر لگے گا عرش سجے گا کہاں پر رہی ہوگی مخلوق اس وقت ایک آواز آئے گی ہائے غربت میں صدقے ہو جو نہ دیا ہے نکلی گئی عرش سے اللہ کی آواز ہے کہ جبریل کون ہے میرے میدان معاشر میں غربت کی آوازیں دینے والا جبریل تاج ملکوتی پھینک کے مات ہم اپنے ملکوتی ہاتھوں سے کر کے گئے گا کوئی غیر نہیں ہے تیرے اپنا ولی ہے علی عرش سے آواز ہے کہ یا علی تو تو عصد اللہ ہے تو تو مجھے اللہ کا بھی شہر ہے تو کیوں ہے غربت کر رہا ہے غربت کون سی غربت یاد آگئی مرے اجا فرد جملہ نہ پڑے اس وقت علی ماتم کر کے دیکھنا قیامت کے دن آپ ماتمی دیکھو گے علی ماتم کر کے کہے گا میرا مالک آج قبر سے بے وارسترین بندہ بھی اٹھ کے تیری بارگاہ میں آرہا ہے نا وہ کفن پہن کے آرہا ہے جڑا ہاتھ رکھتا ہے ایک دفعہ سائن دواستے سیرتے چمان جڑے چمان بیٹھے ہو بزرگنامی ماتم کرنے دیکھیں یا حسین سید نوکہ رہو گیا مولا زندگی کرنے تجھے ماتمی ہو سائن سید بسم اللہ جو بھی قبر سے اٹھ کے آرہا ہے میری سوچ تو زیادہ ہے دی خیرات تناب کو جناب سیدہ نے عطا فرمائی ہے ایک دفعہ تھوڑی جی حیچہ کری تاکہ کول بیٹھی ویلی دی دی تیری تے میری حیدی گواہ بڑھ دے منت پہ کر دے مولا جو بھی قبر سے اٹھ کے آرہا ہے نا جو بے وارست بھی دفن ہوا ہے نا وہ کفن پہن کے آرہا ہے زیرا کربلا میں نگاہ کرنا میرا ایک غریب حسین ہے جو آج بھی بین کفن تیری دربار میں حاضر اللہ مان جب آئلی چوب کریں گے پھر ایک آواز آئے گی ہی غریبی میں صدقے جاما گالج کپڑا پائی کھلوتا تھے تیرا حسین دا چھوٹا جا ناوکارا میں قدی بھی کسے مجمع جیتنی منت نہیں کی تھی میں بانی بھی آ پا تھے زاکر بھی آ پا تھے گھریں میرا تھے تُسا سارے میرے سردار بیٹھے ہو ہت بنی کھلوتے اس جملے تھے ضرور مجمع منت کی تھی اپنے واسطے نہیں بکردہ حسین دی غریب بین واسطے سوالی بن کے تیری بار گیا چپیا منگ دا علی دی دین تیری ہے سنا منہ چاندہ تاکہ لکھی جاوے کہ نہ ہے کی تھی آواز ہے کی ہے غریبی اللہ اس کی آواز کا جبریل اب کون ہے مالک خود حسین اللہ کے آواز ہے کہ تُو تو سابروں کا سلطان ہے حسین کیوں غربت کی ہے تو آوازیں دے رہا ہے اکبر کا جگر یاد آ گیا اپنی تیرہ حضر میں اس لیے ہے کہہ رہے اس وقت دیکھنا ماتمی و قیامت کے دن حسین ماتم کر کے کہے گا مالک نہ کبر کا جگر نہ کاسم کے ٹکڑے نہ آباز کے بازو نہ کاسم کی قبر نہ اسگر کے کوئی گلہ یاد آیا روتا کیوں ہے کہتے ہیں مالک میں بیٹا تھا علی کا میں کفن کے بغیر اٹھا علی کی ہے نکل گئی وہ ذرا شام کی طرف دیکھ میری چار سال کی سکینہ ہے آج بھی انہیں بندے ہاتھوں کے ساتھ ماتا علی Mad popcorn علی Magyar علیہ علیہ علیو J